ہیلو فرینز اکنے والکم ٹو ماری ٹو چینل آئیے دیکھئے ہچ کے کچھنے کے باتے چلے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے مزیدار سی چکن لیک پرائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو اندر سے بہت ہی جوسی اور نرم ہوں گے اور باہر سے کرنچی سے یہ بنیں گے یہ بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے تو چلیں آئیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن کی جو لیک پیس ہے ان میں کٹ لگا دینے ہیں تو یہ دیکھیں میں ان میں کٹ لگا رہی ہوں ون بائی ون کر کے میں ان سب میں کٹ لگا دوں گی آپ نے بھی اسی طرح جتنی بھی لیک پیس ہیں سب میں کٹ لگا دینے ہیں تاکہ مسالہ ہم جب لگائیں تو اس میں اندر سے درد جائے دینے دیکھیں میں نے سارے پیس پہ کٹ لگا دی ہیں اب ان لیک پیس پہ میں نے ایک چمچ نمک ڈال دیا تھا اب اس میں میں ایک چمچ ادرک پاورڈر ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے میں ایک چمچ لسن پاورڈر شامل کروں گی ان سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس اگر پاورڈر نہیں ہے تو آپ پسہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ایک چمچ لسن پاورڈر ہے اب اس کے بعد دو چمچ میں اس کے اوپر لال دارہ میں شامل کروں گی اتنی زیادہ اس میں انگریڈینٹ نہیں جائیں گے بس سمپل سے چند انگریڈینٹ اس میں میں شامل کروں گی تو اب ان کو میں ہاتھوں کی مدد سے ساری مثالے کو ان لیک پیس میں میں جسپ کر دوں گی میں پاس یہ کیچپ کا ایک پیکٹ تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی میں اس میں شامل کر دوں میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں دو انڈے ڈالوں گی اور اس انڈوں کو میں اچھے سے پھینٹ روں گی انڈوں کو میں اچھے سے پھینٹنے کے بعد اس میں میں ایک چمچ جو ہے نمک شامل کروں گی ایک چمن نمک شامل کرنے کے بعد اب اس میں میں ایک چمن لال اسی بھی لال میرش شامل کروں گی اب لال میرش پاؤگر شامل کرنے کے بعد میں پھر اس کو پھینٹ ہوں گی اگر فرنس آپ میری ویڈیو پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبکرائب اور میری ویڈیو کو کریں لائک تو اب میں نے ایک بول میں ایک کپ جو ہے میدہ لیا ہے میدے میں بھی میں ایک چمچ جو ہے نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد جو ہے اب اس میں میں ایک چمن لال میرش پاؤگر شامل کروں گی تاکہ اس میں جو ہے ایک سپائسی سا ٹیسٹ آ جائے جو گوٹ ہم اوپر لگائیں گے اب یہ دونوں چیزیں میں نے ریڈی کرتی ہیں ہمیں لیک کے ون پیس کو جو ہے انڈے میں کوٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے میں میدے کا ایسے کوٹ لگاؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا سا مطلب کرسی سا زیادہ ہو تو آپ دو کوٹ لگا سکتے ہیں تو میں نے ایک ہی کوٹ لگایا ہے آپ میری سٹیپ کو فوڈو کرتے جائیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس ریسیپ کو بنانا ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ اسے ڈبل کوٹ بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی مدیدار اور یہ جوسی سے بنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اسی طرح میں سارے لیک پیس کو کوٹ لگا کر ریڈی کر دوں گی تو دیکھیں یہ میں نے سارے پیس کو ریڈی کر دیا ہے اور یہ ون بائی ون کر کے میں اسے گرم آئل میں فرائی کر دی جاؤں گی تو آپ اگر کوئی بھی دعوت ہو تو اس کے لئے آپ پہلے سے ہی بنا کے فریز میں فریزر کر سکتے ہیں اسی طرح تو یہ دیکھیں کتنے زبدت گرم آئلن فرائی ہو چکے ہیں امید ہے فرینڈز آپ کو میری یہ ریسیپی سیمبل سے آسان سے اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو میری ویڈیو کو کر لیں لائک اور میری چینل کو کریں سبکرائب اللہ حافظ موسیقی واو موسیقی واو موسیقی موسیقی سبکرہ سبکرہ سی لگی اچھی لگی تو آماری ویڈیو کو لائک اور ماتن کو کریں سبکرائب بای اللہ حافظ موسیقی